اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت مناظر کی سیر کے سسلے میں ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں آج ہم آپ کو ہپر کے خوبصورت علاقے کی سیر کرائیں گے اور ساتھ ساتھ گلیشئر کے خوبصورت مناظر کو بھی انجوائے کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ابھی ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے یہ بادل ہیں بلکل پاڑوں کے درمیان یہ اٹھنے ہیں بہت خوبصورت ہیں یہ دریہ سندھ ہے یہ دیکھیں یہ خوبانی اور چیری اونچے جو درخت ہیں یہ چیری کے درخت ہیں ان کے بہت زیادہ چیری لگتی ہے اور یہ جناب دیکھیں بہت خوبصورت منظر ہے یہ یہاں جا کر بندہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے تو دل خوش ہو جاتا ہے یہ کریمہ بادل پرنساو آگا خان کا گاؤں ہے یہ یہ دیکھیں آپ اس خوبصورتی کو انجائے کریں ساتھ ریکویسٹ ایک میرے چینل بھی سبسکرائب کریں اور تاکہ میں مزید آپ کو پاکستان کے خوبصورت علاقوں کی سہر کرا سکوں یہ پیچھے دیکھیں جی اوپر گاؤں کا یہ پاڑیں یہ بہت خوبصورت مناظر یہ اوپر گاؤں ہے یہ ایک سائٹ پہ اس کا کیٹو پار بھی ہے سامنے دوسری سائٹ سے یہ راکہ پوشی کے پار سے آ رہا ہے یہ یہ دیکھیں اوپر گاؤں ابھی ہم آپ کو قریب سے بھی دکھائیں گے یہ گلیشئر ہے یہ بہت لمبا گلیشئر ہے بہت بڑا گلیشئر ہے یہ یہ چٹانے ان کے اندر سے یہ بلکل سفید قسم کا سنگ مرمونیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پیالہ نماغ یہاں کی زندگی بہت سادہ ہے اور بڑا رہن سین بہت ہی خوبصورت اور بہت پر فضاء مقام ہے یہ جی اوپر گاؤں کے اوپر پارک اوپر ابھی انہوں نے سائٹ بنائی ہے جہاں سیر کے لیے لوگ آتے ہیں تاکہ اوپر سے بہترین دیو دیکھ سکیں یہ اوپر گاؤں کا جو سفر ہے یہ گہنش جگہ ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ کریم آباد پرنس آگا خان کے گاؤں سے تقریبا ڈیڑھ کلومیٹر ہے اس کا فاصلہ وہاں سے یہ پل ہے ایک طرف آتا آتا آباد جیل کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ نگر کا علاقہ ہے اس سے یہ گزرتا ہوا پھر اوپر کی طرف آتا ہے یہ جیل ہے جی آتا آباد جیل یہ مسنوی جیل ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سفر بھی جاری ہے اوپر کی طرف یہ اوپر ہے جی یہ گاؤں اوپر اب وہاں اٹل بھی بن گئے ہیں وہاں نائٹ سٹی کے لیے بند باست ہے اچھے اٹل بنے ہوئے ہیں یہ جناب ساتھ ساتھ ہمارا سفر راستے میں پہلے نگر آتا ہے نگر سے پھر آگے نکل کر آگے جاتے ہیں یہاں کے لوگ بھی بڑے ٹیلنٹی ہیں یہاں ایک بچی ہے جو اس نے بڑی کم عمری میں تقریباً گیارہ سال میرے خیال میں عمر تھی جب اس نے صداتی عوال لیے ہماری ملاقات اس کے بائی سے ہوئی ہے تو بڑے بائی خلاق اور بڑے اچھے اور بڑے مدد کرنے والے لوگوں کے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے بڑا تعمل کرتے ہیں یہ ہمارا سفر جناب دل خوش ہو جاتا ہے یہ گرین مظاہر ہے دیکھ کر یہ بہت خوبصورت منظر ہیں کسی جگہ تھکاور محسوس نہیں ہوتی ہے ایک نئی چیز نظر آتی ہے اور لمحے ایک نئی چیز سامنے آتی ہے کبھی گلیشئر سامنے آ جاتے ہیں کبھی گرینی سامنے ہوتی ہے کبھی دریاء سامنے آ جاتا ہے یہ نگر آجی یہ اس کا علاقہ یہ نگر یہاں جی زفران بھی بڑا کی پیدوار بھی ہوتی ہے